انتخابی نشانات کا معاملہ مسلمی اگنون کی درخواست مصرد مسلمی اگنون کی چوار انتخابی نشان تبدیل کرنے کی الیکشن کمیشن میں درخواست ریچ، بکری، ہرن اور گائے سمیت چار انتخابی نشان شیر کے نشان سے مماثلت رکھتے ہیں یہ درخواست دی گئی ہے چاروں نشان انتخابی نشانات کی فہرست سے نکالے جائیں وقار سے یہ دیم ہیں جوائن کیا ہے وقار کیا ڈیٹیلز ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابی جو نشانات ہے اس سے متعلق جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے درخواستیں طلب کی ہیں اور اس زمن میں مسلمی اگنون کی جانب سے ایک درخواست آئی تھی جس کو مسلمی اگنون کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا اور مسلمی اگنون کی درخواست میں جو چار انتخابی نشانات ہیں ان کو تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی تھی جس نے ریچ، بکری، ہرن اور گائے سمیت چار انتخابی نشان کو شیر کی مماثلت قرار دیا تھا اور جو درخواست ہے اس میں یہ استدعہ کی گئی تھی کہ یہ چاروں جو جانور ہیں یہ شیر سے مماسلت رکھتے ہیں لہٰذا ووٹر والے دن جو ہے وہ جو الیکشن والے دن ووٹرز کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا چاروں انتخابی نشان جو ہے وہ ان کو فیرس سے جو ہے وہ نکالا جائے جس پر الیکشن کمیشن لیکٹ کا چاروں جو انتخابی نشانات ہے وہ انتخابی فیرس جو ان نشانات ہے اس سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسلم لیگ نون کے انتخابی نشانات پر اترازات جو ہے وہ جائز نہیں ہے ایسا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا جبکہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق چاروں جانور جو ہے نظر آنے میں واضح طور پر مختلف ہے لہذا مسلم لیگ نون کی جو درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مشترط جو ہے وہ کی جاتی ہے اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی انتخابی نشانات جو ہے وہ ترجیحی فیرستوں کے ساتھ طلب کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو اترازات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن جو وہ لے رہے جی